اسلامی کولنٹ کے محترم ناظرین اسلام علیکم دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ایک صورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے دوستو آپ سبی نے یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بات ضرور پڑھی یا سنی ہوگی کہ ان کے بھائیوں نے حسد کے بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو ایک کنوے میں ڈال دیا تھا دوستو اسکرین پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین کا علاقہ ہے اور اس جگہ کا نام کنان ہے اور یہ وہی کنوے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کی جان بچا لی دوستو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا جسے اپنے والد سے اس طرح ذکر کیا کہ اے ابو جان میں نے گیارہ ستاروں سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالی کی جانب سے ایک عظیب منصب پر فائز ہوں گے اس لئے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کے مقام مرتبے کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کریں سوتیلے بھائی پہلے سے یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے انہیں یہ کسی طور پر گوانا نہ تھا کہ ان کا سوتیلہ بھائی مقام مرتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے چنانچہ انہیں جب اس خواب کا علم ہوا تو ان سب نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدہ کرنے کا فیصلہ کیا پھر ان سب بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو اسی کنوے میں ڈال دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک قافلے کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو کنوے سے بحفاظت نکال دیا دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے راستے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اس ویڈیو کو شوشن میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے